بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج اتبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 163 ہے اور اس سبق کے اندر ہم قرآنی قانون سازی کی انسانی قوانین پر برطری کی کچھ مثالیں جو ہیں اس کی تفصیل پڑھیں گے عزیز طلبہ گزشتہ اسباق میں ہم نے جو مکمل الہی قانون سازی ہے اس کے مطالق کچھ اسباق کے اندر ہم نے تفصیل پڑھی تھی جس میں عقائد کے اندر کیا قانون سازی کی ہے شریعت نے اسی طرح عبادات کے اندر اور پھر وہ تاظراتی امور جو ہیں ان کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ اس کی تفصیل پڑھی ہے کہ کس طرح کی قانون سازی شریعت نے یا قرآن نے کی ہے تو اب مسننف نے زمینی حقائق سے چند مثالیں اس کی ذکر کی ہیں تو اس کی تفصیل ہم آج کی سبق میں پڑھیں گے تو سب سے پہلی مثال یہ ہے مسننف فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو دانشمندانہ قانون سازی ہے اس کی دیگر انسانی قوانین اور زمینی جو نظام ہے ان پر برطری کی مثالوں میں سے ایک مثال یہ بھی ہے جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں حقیقی زندگی میں کہ زمانہ قریب ہی میں امریکہ نے شراب پر پبندی لگائی لیکن اسے کامیابی نہ ملی کیونکہ وہ اس حقیمانہ طریقے کے مطابق نہ تھی جسے اسلام نے اختیار کیا ہے تو لہٰذا جس طرح اسلام نے شراب کو حرام کرنے میں جو طریقہ اختیار کیا تو اس طریقے کے انہوں نے اختیار نہیں کیا اس حقیمانہ طریقے کی انہیں توفیق نہیں ہو سکی تو اس وجہ سے اس کی یہ پابندی جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چل سکی شراب کے زبردست نقصان کے اعتقاد کے باوجود جو ہے وہ امریکہ کو دوبارہ شراب سے پابندی ہٹانا پڑی وہ پابندی زیادہ دیر نہیں چل سکی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی جو قانون سازی ہے وہ جو ہے وہ انسانی قانون سازی سے بلند و برتر ہے اور وہ بہت ہی آلہ قسم کی قانون سازی ہے جو کہ انسانی نظام سے برتر ہے نمبر دو اس کی دوسری مثال ہے باز مغرب ممالک اور خصوصاً امریکہ نے طلاق کی اجازت دے دی جبکہ پہلے وہ ان کے گرجہ کی تعلیمات کی وجہ سے ممنوع تھی امریکہ میں اور اسی طرح باز مغربی ممالک میں اجازت نہیں تھی طلاق دینے کی لیکن انہوں نے پھر طلاق کی اجازت دے دی پہلے ان کا جو گرجہ ہے اس کی تعلیمات کی وجہ سے وہ جو ہے اس کو ممنوع قرار دیتے رہے لیکن پھر اس میں نقصان دے حد تک وہ پہنچ گئے اور اسی طرح انہوں نے قانون کی جو قانون بنا دیا طلاق کا اجازت دے دی اور اب تک وہ اس کی قانون سازی میں مصروف عمل ہیں تو یہ اس کی دوسری مثال ہے اسی طرح جو ہے وہ الہی قانون سازی کی برتری کی تیسری مثال یہ ہے کہ یورپ کے اصلاح پسند لوگ متعدد بیویاں رکھنے کی اجازت کی ضرورت پر آوازیں بلند کر رہے ہیں یعنی وہاں بھی اس چیز کی اجازت حاصل کرنے کیلئے آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی جائے کیونکہ وہاں جو ہے وہ ایک سے زیادہ عورت کو نکاح میں رکھنا یہ غیر قانونی ہے اس وجہ سے عورتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور خود عورتیں بھی اس بات کا مطالبہ کرنے لگ گئی ہیں کہ مرد کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے اور عورتوں نے بھی اس کی وجہ سے زیادہ دیر وہ گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوتی تو اس وجہ سے انہوں نے بھی آواز بلند کرنا شروع کر دی اور یہ پریشانی ان کی بہت زیادہ خطرناک صورتیں اختیار کر چکی ہے تو یہ اس کی تیسری مثال ہے الہی قانون سازی کی برطری کی کہ اللہ تعالی نے پہلے ہی مرد کو چار شادیوں کی اجازت دے رکھی ہے نمبر چار چوتھی مثال اس کی یہ ہے کہ ازدواجی بدونوانیاں جو متمدن یورپی معاشرہ ہے اس میں انتہائی کری شکل اور ہلاک صورت میں عام ہو گئی ہیں یہاں تک کہ ہر خاندان اپنی خاندانی کڑیوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی جدائی کی وجہ سے سہمہ ہوا ہے خاندانی نظام بکھر گیا ہے وہاں پہ جو ہے وہ کچرے کے ڈہیر سے نوملود بچے جو ہے وہ مل رہے ہیں کچرے کے ڈہیروں سے اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے خاندان کی جو ہے وہ ٹوٹنے کا سبب جو ہے اور اسی طرح دیگر برائیوں کا جو سبب ہے وہ بے پردگی ہے جو ہے وہ نمائشی جو ہے وہ میک اپ وغیرہ جو ہے وہ بناوٹی خوبصورتی اور مرد و زن کا جو بہاں میں اختلاط ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے وہاں انہوں نے عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت دی اور اس سے خاندان ان کے برباد ہو رہے ہیں تو یہ بھی انسانی قانون کی جو ہے وہ الہی قانون سازی کے مقابلے میں جو ہے وہ اس کی کیا کہتے ہیں کہ اس کے ہلکہ ہونے کی اور اس کے غیر فطری ہونے کی دلیل ہے جبکہ الہی قانون سازی اس کے حوالے سے پہلے سے موجود ہے عورت کو گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے جس سے خاندان جڑے رہتے ہیں اور اب کسی قسم کی بے حیائی اور بے پردگی نہیں ہوتی اور عورت کو پردہ کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے تو اس سے بھی جو اللہ تعالی کا یا قرآن کی جو قانون سازی ہے اس کی برطری ثابت ہوتی ہے امثلت من واقع الحیات ومن الامثلت على تفوق ذلك التشریع القرآنی الحکیم على بقية التشاريع البشریت والنظم الارضیت ما نلمس في واقع الحیات ويمكن ان نشیر اشارة خاطفة الى سموب شریعت الاسلامیت على بقية النظم فيما يلي الاول منذ زمن قریب حرمت تمریکہ الخمر ولكنها فشرت ولم تنجح لانها لم توفق الى الطریکة الحکیمت التي تبعاها الاسلام في تحریم الخمر فعادت الى عباحته ما اعتقادها بزررح القادح زمینی حقائق سے چند مثالیں قرآن کی دانشمندانہ قانون سازی کی دیگر انسانی قوانین اور زمینی نظاموں پر برطری کی مثالوں میں سے ایک مثال وہ بھی ہے جس کا ہم حقیقی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں اور ہمارے لئے درجزیل میں شریعت اسلامی کی دیگر نظاموں پر فوقیت کی طرف ہلکا سا اشارہ کرنا ممکن ہے نمبر ایک زمانہ قریب ہی میں امریکہ نے شراب پر پبندی لگائی لیکن وہ بری طرح ناکام ہوا اور ناکامیابی نہ پاسکا کیونکہ اسے اس حقیمانہ طریقے کی توفیق نصیب نہ ہوئی جسے اسلام نے شراب کے حرام کرنے میں اختیار کیا ہے فعادت الى باحتی چنانچہ شراب کے زبردست نقصان کے اعتقاد کے باوجود امریکہ کو اس کی دوبارہ اجازت دینا پڑی ماہ اعتقادی ہے بزرری القادح زبردست نقصان کے اعتقاد کے باوجود الثانی اباحت بازو دول غربیتی وخاصتاً امریکہ تلاق بعد انکاناً ممنوعاً لدیہ بسبب تعالیم الکنیستی ولیکنہا اصرفت فیہی الہ درجتن زارتن والا تزالو تأخذو بتشریع تلاقی دوسری اس کی مثال جو ہے بعض مغرب ممالک خصوصاً امریکہ جو ہے انہوں نے تلاق کی اجازت دے دی جبکہ اس سے پہلے وہ ان کے ہاں گرجہ کی تعلیمات کی وجہ سے ممنوع تھی لیکن وہ ممالک اس میں نقصان دے حد تک پہنچ کے اور وہ اب بھی مسلسل تلاق کی قانون سازی میں مسروف عمل ہیں تیسری اس کی مثال یورپ کے اصلاح پسند جو ہیں وہ متعدد بیویاں رکھنے کی اجازت کی ضرورت پر اپنی آوازیں بلند کر رہے ہیں یہاں تک کہ دیر تک نہ بیائی جانے والی نہ بیائی جانے والی جو نہ بیائی جانے والی عورتوں کی کسرت کی وجہ سے ان کے اپنی عورتیں بھی اس کا مطالبہ کر رہی ہیں بحیثو کیونکہ یہ پریشانی یورپی معاشرے میں بہت اہمیت اور حد درجہ خطرناک صورت اختیار کر گئی ہے چوتھی اس کی مثال استواجی بدونوانیاں متمدن متمدن یورپی معاشرے میں انتہائی کریش شکل اور حولناک صورت میں عام ہو گئی ہیں یہاں تک کہ ہر خاندان اپنی خاندانی خاندانی کڑیوں کی جدائی اور ٹوٹنے سے سہمہ ہوا ہے اور نوملود پڑے ہوئے بچوں کی کسرت ہے یہ سب کچھ ودالکہ بسبب سفور و تبرج یہ سب کچھ بے پردگی نمائشی سنگار اور خوبصورتی والاختلاطی بین الجنسین اور مرد و زن کے بہام ازادانہ اختلاط کے سبب سبب ہوا ہے لہٰذا آج کے سبب کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے احجاز قرآن کی جو چوتھی وجہ ہے مکمل الہی قانون سازی اس کے تحت قرآنی قانون سازی کی جو انسانی قانون ہے اس پر برطری کی مثالوں کی تفصیل پڑی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں مصنف نے قرآنی قانون سازی کی برطری کی کتنی مثالیں ذکر کی ہیں نمبر دو کیا یورپ تعدد ازواج کا مطالبہ یورپ میں تعدد ازواج کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ